دوستو نمشکار آداب ستسری اکال نیوز کلک کے خاص کارکرم آج کی بات میں آپ کا سواگت ہے دوستو آج کسی ویشلیشن سے پہلے میں دلی کے وکیل اور پولیس بوال یا دلی کے پولیس اور وکیلوں کے بیچ ٹکراؤں کی اصل وجہ سے جڑے تین ہارڈ فیکٹس جو تین بہت ہی مہتوپون جو تتھے ہیں ان کی طرف آپ کا دھیان کھنچنا چاہوں گا کیونکہ میڈیا میں یہ پرمکتہ سے نہیں آئے ہیں کئی جگہ بلکل گائب ہیں پہلا فیکٹ کی تیس ہزاری کورٹ میں جو پہلا بوال ہوا وہ کیوں ہوا تھا ایک پارکنگ کے بیواد میں ایک وکیل صاحب گاڑی گلت جگہ کھڑی کر رہے تھے پولیس نے ان کو کریکٹ کرنا چاہا کہا کہ یہاں آپ نہیں کھڑی کر سکتے دونوں اتنے انٹرولرنٹ ہو گئے کہ آپس میں بڑا بوال ہو گیا جس میں کی کتنی مار پھیٹ ہوئی اس کی کلپنا نہیں کی جا سکتی گولیاں تک چل گئیں پھر آگے کیا ہوا ہم اس پر بعد میں جائیں گے لیکن اصل کہانی یہ ہے کہ یہ جو مزاج ہے لوگوں کا وہ ہمارے سماج کا وہ لوگتانترک نہیں ہے اس طرح کہ جو مہتپون جو ہمارے سماج کے جو نکائے ہیں پولیس ہے وکیل ہیں ان کا دماغ بھی کس طرح کا ہے یہ گھٹنا اس کو بتاتی ہے دوسرا جو ہارڈ فیکٹ ہے کہ ساکیت کوٹ کے معاملے کے سامنے جو پولیس والے کو روک کر کے وکیلوں نے پٹائی کی اس معاملے میں ایک سو چھیاسی اور تین سو تیرپن کے تحت معاملہ درج نہیں کیا گیا جو نان بیلیبل ہے سرکاری کرمی کے کام میں بازہ ڈالنے کا معاملہ درج ہونا چاہیے تھا جو پولیس والے کا ہی نہیں بلکہ ایک عام آدمی بھی اسی طرح سے سوچے گا جو معاملہ درج کیا گیا وہ کیا تھا صرف عام ناغریک جھڑپ کا معاملہ لگا یعنی دو لوگوں میں جو جھگڑا ہوتا ہے اسی طرح کا کیس بنایا گیا جو بیلیبل ہے اور تین سو تیس تین سو ایکتالیس دفعہ کے تحت یہ درج ہوتا ہے تو یہ کیوں ہوا یہ ایک بڑا بھی بات تیسرا کہ اگر پولیس میں کوٹ کے فیصلے سے ناراضگی تھی تو دلی پولیس یا کیندر سرکار ہائی کوٹ کا جو سنڈے کو فیصلہ آیا اس کو سوموار کو کوٹ میں چنتی جے سکتی تھی سپریم کوٹ جا سکتی تھی لیکن نہ تو کیندر سرکار گئی جس کے ادھین آتی ہے دلی پولیس اور نہ دلی پولیس کے مکھیالے سے کوئی پہل ہوئی منگلوار کو ہنگامے کے بعد سرکار کوٹ گئی کیوں کیا اوپر سے آدیش تھا کی سیاسی کارونوں سے رائنیتی کارونوں سے دلی میں وکیلوں کو زیادہ ناراضگ نہیں کرنا ہے اگر تھا تو کیوں بڑے رائنیتی کارونوں سے یا دلی کے چناؤ جو ہونے والے ہیں اس کی وجہ سے کوٹ اور بار کے ساتھ یہ خاص لگاؤ کیوں تو ان تین مکھے وجہوں سے میں سمجھتا ہوں کہ دلی کا بوال اس قدر بڑھ گیا جس کی بیاکیا الگ الگ ڈھنگ سے کی جا رہی ہے ان کی سب سے جڑ میں کیا ہے مکھے بات ہے مطرو کہ لوگتانترک مزاز کی کمی ہم اپنے کو لوگتانتر کہتے ہیں جو ستہ سنرچنا کے خلاب بولتا ہے سرکار اس کو دیشترو ہی کہتی ہے اربن نقسل کہتی ہے برشت یا چور بتا کر جیل بھیج دیتی ہے اس روگ سے نیچے سے اوپر تک سبھی پیڑت ہیں اس لئے کہتا ہوں کہ دلی کے تیس ہزاری ساکیت یا دوارکہ علاقے میں پچھلے دنوں جو کچھ دیکھا گیا وہ کوئی انہونی گھٹنا نہیں ہے بس ایک ڈسکلیور کہ ہم جب وکیلوں یا پولیس والوں کے نہایت گیر لوگتانترک اور امانوی مزاز کی بات کر رہے ہیں آج تو اس میں ہم ان دونوں سمودائیوں کے سارے لوگوں کے چرطر کو ایک سا نہیں بتا رہے ہیں پر یہ سچ ہے کہ آج ان کے بیچ امانویتہ اپرادھی کرن لومپینیزم ایک طرح کا لمپٹی کرن ایک ڈومیننٹ ٹرینڈ ہے دونوں لوگتانترک مزاز سے گول ہوتے جا رہے ہیں میں بڑے سمودائی کی بات کر رہا ہوں ان کے بڑے حصے کی بات کر رہا ہوں ایسا اس لئے کہ ہم آجاد تو ہو گئے سن سنیتالیس میں پر سماج یا سنسطھاؤں کو صدار نہیں کہ ہم نے کوئی کوشش نہیں کی جس راج نیچ سے آج ہماری سموچی بیوستہ سنچالیت ہے اس کے اپنے اپرادھی کرنے سے بھلا کون انکار کرے گا اے ڈی آر سے نرواچن آیوک تک دھیر سارے آنکڑے آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح ہماری سنسطھی بیوستہ پر دھنپتیوں اور باہوبلیوں نے کب جاسا کر لیا ہے ایسے میں پولیس یا وکیلوں یا کسی بھی سمجھدائے یا سنسطھا کو کون زیادہ سنجیدہ اور لوگتانترک بنائے گا بتائیے کیا یہ سچ نہیں کہ سویم ستہ دھاری ہی اپنے رائنیتک یا نیزی ہیتوں میں پولیس کا استعمال مٹھ بھیر ہتیاں تک میں کرتے رہے ہیں کشمیر سے کنیا کماری اور گجرات سے منی پور تک ہزاروں اداروں بڑے پڑے ہیں اگر آپ مانوہ دکار آئیوک کیے دفتر جا کر فائلیں دیکھئے اگر آپ کو دیکھنے کی واقعی آزادی مل جائے یا آر ٹی آئی سے اگر آپ انفارمیشن مانگئے تو آپ کو مٹھ بھیڑ ہتیاں کی ایک بشال فہرست ملے گی جو دنیا کے کسی لوگتانترک ملک کے لیے ایک اچھرج بھری بات ہوگی ہتیارے پولیس کرمیوں کو اپنی ضرورت کے حساب سے سیاسی ستہ دھاری ہی بچاتے یا پھنساتے ہیں یہ بھی ایک سچ ہے پر ایسے بھیانت ماملوں میں ہمارے نیائیالیوں سے کتنی جسٹس ہوتی ہے زیادہ تر ماملوں میں بس جزمنٹ آتے ہیں جزمنٹ آتے ہیں جسٹس نہیں ہوتی ہے پچھلے دو تین دنوں کے دوران جو کس دلی میں دکھا ہے وہ نہ پہلی بار ہے اور نہ آخری بار پولیس جب دلت آدیباسیوں یا علپ سنکھیکوں پر کسی دشمن دیش کی فوج کی طرح حملے کرتی ہے تو اسے ٹی وی یا اخواروں میں کہاں دکھایا جاتا ہے دیش بھکتی کا تقاجہ ہوتا ہے کہ آپ ایسی خبر مت دکھائیے بی بی سی رائٹر یا الججیرہ یا ایسا ہی کوئی اور دکھا دیتا ہے تو ان کے ویدیشی یا دیش دروئی ہونے کی دلیل دے دی جاتی ہے اس وقت ہی کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اسے کتنا دکھایا جا رہا ہے یہ معاملہ دلی کا تھا وکیلوں اور پولیس والوں کے بیچ کا تھا اس لئے ہم نے اپنے اپنے بیڈروم میں چائے کی چسکیوں کے ساتھ ہنسہ اور ٹکراؤ کے سارے ویجولز آسانی سے دیکھ لیا لیکن منی پور کی شرمیلہ چانوں جن سیننے بلوں دوارہ بلاتکار اور مٹبھیڑ کانڈوں کے چلتے وہ انشن پر گئی تھیں ان کے ویجولز کیا ہم نے کبھی دیکھے یدہ کدہ ایسے ویجولز سامنے آتے ہیں تو دیش کے بڑے حصے کی دیش بھکتی کو گنہگار پولیس کرمیوں یا سینن کرمیوں کے پکش میں خڑا کر دیا جاتا ہے یاد ہے نا کشمیر گھاٹی میں ایک میجر صاحب تھے گوگئی صاحب اور یہ جو گوگئی صاحب ہیں ان کی ٹیم نے کس طرح دوہزار سکترہ میں ایک بے قصور کشمیری یوک کو ہیومن شیلڈ بنا کر فوجی جیپ میں بانچ کر شای گوگئی صاحب کا جائگان کیا لیکن وہی میجر صاحب گوگئی صاحب شری نگر کے ایک ہٹل میں ایک لڑکی کے ساتھ جب پکڑے گئے یا ان کی شناکت ہوئی تب ان پر کاروائی ہونے کی شروعات ہوئی اور ابھی وہ کاروائی سمبھوتہ لمبیت ہے ہم اس لیے ایسے اداران دے رہے ہیں کہ آج ہمارا لوگتنطر صرف کاغذ پر بچا ہے وہ ہماری بیوستہ کا حصہ نہیں بن پایا ہے لوگوں کے مزاز میں لوگتنطر نہیں آیا ہے ایسے میں ہم بڑے بڑے سمدائے کی بات کر رہے ہیں بڑے حصے کی بات کر رہے ہیں ہم یہ بلکل نہیں کہہ رہے ہیں کہ اپنے سماج میں لوگتنطریک لوگ نہیں ہیں لیکن جو بڑا حصہ ہے جو ڈومیننٹ ہے اس کے مزاز میں لوگتنطر واقعی نہیں ہے اور یہ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں ایسے میں پولیس ہو جا وکیل ان سے لوگتنطریک آچرن کی امید کیسے کر سکتے ہیں راجنیت کاری پالکہ نیائے پالکہ سے لے کر میڈیا تک لوگتنطرکتہ کے ابحاؤ کی چھایا آپ کو ہر جگہ دکھتی ہے اس لیے دلک کے پولیس وکیل آپرادک جھڑپوں میں کسی ایک کو کسروار اور دوسرے کو معصوم بتانا سچ پر پردہ ڈالنے جیسی بات ہے ہاں یہ بات سچ ہے کہ ان دونوں پیشے میں سچے اور سنجیدہ لوگ بھی ہیں لیکن ایسے لوگوں پر اپنے ہی بھی بھاگوں یا سماج کے انعاپرادک یا لمپٹ یا او سماجی قسم کے جو تتو ہیں یا جو گیر لوگ تاترک لوگ ہیں ان کے حملے بھی ہوتے آئے ہیں ایسے انیک ادارن دیے جا سکتے ہیں جب اماندار پولیس صدیقاریوں کی ان کے اپنے بھاگ کی ملی بھگت آپرادک تتووں سے ہوئی اور ان کی شڑیانتر پوروک ہتھیائیں تک کر دی گئیں اتر پردیس ایسی ہتھیاؤں کا بڑا گواہ رہا ہے سن 1987 میں میرٹ کے ہاشم پورا علاقے کے 42 نیردوش مسلم یوکوں کی نرشنس ہتھیا میں UPPAC کی سنلپتتہ پر تو بقاعدے دیش کی عدالت کی مہر بھی لگ چکی ہے اپنے فیصلے میں کوٹ نے یہاں تک کہا کہ پی اے سی والوں نے وہاں ٹارگیٹیڈ کیلنگ کی کیا ہاشم پورا جیسی گھٹنا کسی سب بے لوگ تانترک ملک کی پولیس فورس سے اپیکشت ہے پر ہمارے ہاں ہاشم پورا کے ہتھیارے پولیس کرمیوں کا بھی بچاؤ کیا گیا ہے سیاست دانوں دوارہ پروتر یا کشمیر کو چھوڑیے مینسٹریم سٹیٹ کہہ جانے والے UP بیہار جھارکنڈ مہاراج چھتیس گڑ اور اندھ پردیش جیسے راجیوں کو بھی دیکھ لیجئے اور آپ پائیں گے کہ دلیت آدیواسیوں پر پولیسیا جلم و ستم کے بے ہی سا عبودارن سامنے ہوں گے سدھا بھاردواج ارون پریرہ یا گوتم نولکھا جیسے سنجیدہ مانو آدھی کاروادیوں کو شڑیانتر کے تحت مقدمے میں پھنسانے میں پولیس کا کیسے استعمال ہوتا ہے اور پولیس اس شڑیانتر کا کیسے اکشا پروق حصہ بنتی ہے یہ بھیمہ کورے گاؤں معاملے میں بالکل صاف ہے اور وکیل صاحبان ان کے ککرموں کو دلی سے لے کر صدور کی عدالتوں تک میں بار بار دیکھا جا چکا ہے پچھلے دنوں یو پی بار اسوسییشن کی نو نرواشت مہلہ دھیکش درویش یادو کی آگرہ کورٹ میں ہی ہتیا ہو گئی عویقت کوئی باہر کا نہیں تھا کوئی وہ بھنڈ مرینہ سے نہیں آیا تھا وہ ایک وکیل تھا پتہ نہیں فیصلہ کورٹ کا کیا آئے گا میں نہیں جانتا لیکن عویقت وکیل ہے پٹیالا ہاؤس کورٹ میں وکیلوں کے گروہ نے جوہر لار نہروی شویدیا لے کے چھاتر سنگ کے تت کالی ندھکش کنہیا کمار پر حملے کیے تھے یہ دیش بھولا نہیں ہے لیکن میڈیا نے جی ایریو کے چھاتروں کو ٹکڑے ٹکڑے گینگ بتایا اور کنہیا کمار کو اس گینگ کا سرگنا بتایا ڈلی کی پولیس یو پی بیہار یا صدور کے صوبوں میں صوبوں سے زیادہ شریف اور سنجیدہ سمجھی جاتی ہے ڈلی پولیس والوں کے کل کے جلوس پردرسن کے ویجوالز میں نے ٹی وی پر دیکھے پولیس والوں کا بڑا حجوم اپنے ہی شرس ادھکاریوں کو سننے کو تیار نہیں تھا ویجوال میڈیا کا یہ خصہ انہیں بھڑکاتا بھی نظر آیا اب میں نے یہ دیکھا کہ کئی ایسے لوگ ہیں پولیسی بھاگ میں ہی جو اس بات پر بہت دکھی ہیں کساب پولیس والوں کے پکش میں جو ٹاپ پولیس ادھکاری ہیں وہ کیوں نہیں آئے ابھی میں ٹائم سف انڈیا میں دیکھ رہا تھا کہ ایک پولیس ادھکاری ہیں جو سردار پٹیل ایکیڈمی میں ہیں اور ڈلی پولیس میں وہ بڑے پت پر رہ چکی ہیں میگنا یاد ہو انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ بہت دکھ ہے کہ ہماری فورس کے ساتھ جو ٹاپ لیڈرسیپ ہے فورس کی وہ نہیں دکھی اور کہیں نہ کہیں ایک نراسہ اسے جھلکتی ہے اور وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم کو پولیس فورس کا حصہ ہونے پر گروہ ہے بلکل گروہ ہونا چاہیے لیکن جس فورس کے دامن پر لاکھوں بے گناہوں کے کھون ہے جس پولیس فورس پر بہت ساری جادتیوں کے ایکسیس کے گمبیر آروپ ہیں اس پر کب تک گروہ کریں گے میں میڈیا کہوں میں کہوں گا مجھے میڈیا پر گروہ ہے مجھے گھنے شنکر ویدیارتی پر گروہ ہے نکل چکرورتی پر گروہ ہے راجندر مانثور پر گروہ ہے کہ ہمارے سمپادک کیسے تھے بیجی ورگیس صاحب پر گروہ ہے ایک سیخ ہمارے سمپادک ہوئے ہیں پترکار ہوئے ہیں جنہوں نے اپنی جان دے دی گھنے شنکر ویدیارتی سامپردائک جنگوں کو ختم کرتے ہوئے شہید ہوئے تھے لیکن میں اگر یہ کہتا ہوں کہ آج کے سموچی میڈیا پر مجھے گروہ ہے تو میں ایسے گروہ کو میں تو گرہت سمجھتا ہوں مجھے کم سے کم نہیں ہے اس لئے کسے بھی پولیس افسر کو یہ کہنا کہ صرف ان کو اپنی پولیس فورس پر یا اپنے سنگٹھن پر گروہ ہے مجھے لگتا ہے یہ بہت objective بہت سنتلیت بہت سسنگت کلیم نہیں ہو سکتا دوستو بہت پورانی بات تو نہیں ہے لیکن آجادی کے کچھ ہی سال بعد نیائے مورتی آنندرانہ ملہ نے این ملہ صاحب انہوں نے انیس سو پچاس میں جب ہماری بیوستہ کا ایتنا جبردست اپرادی کرن نہیں ہوا تھا اور دیش کی سروچ سکتہ پر آزادی کی لڑائی سے نکلے مہان نیتاؤں کی ٹیم آسین تھی اس دور میں کہا تھا اور کیا کہا تھا کہ اپنی پولیس اپرادیوں کا سب سے سنگٹھت گروہ ہے biggest organized gang of criminals دیش کی مانوادھکار سنستاؤں نے ہی نہیں سرکاری مانوادھکار آیوگ نے بھی انیک معاملوں کی چھاند بین کے کرم میں پولیس کی آپ رادک شوی کا پرامانک اور بھیوریوار دستاویجی کرن کیا ہے corruption, crime, casteism اور کمینلیزم یہ چار سی بھارتی پولیس کے ڈینے کے حصے بن گئے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ سن 1791 بریٹس انڈیا کمپنی کے راج میں لارڈ کارنوالیس نے بریٹس راج کے ضروری مددگار سنستھا کے روپ میں اس کو سنگڑھت کیا تھا بعد میں جب بھارت میں سیدھے بریٹس حکومت آئی تو 1861 میں انڈیا ایکٹ فائب کے تحت امپیریل بھارتی پولیس سیوہ کا ویدیوت گٹھن ہوا جنتہ کی سیوہ یا رکھوالی کے نہیں ہوا تھا یہ بریٹس شاسکوں کی سیوہ یا ہیتوں کی رکھچہ کے لیے ہوئی تھی وہ چیز گٹھت آزادی کے بعد ضرورت تھی کہ ہم لگاتار اپنی پولیس فورس کو جو 1948 میں IPS کے روپ میں انڈیا پولیس سرویس کے روپ میں گٹھت ہوئی اس کا ہم باقاعدہ اس کو اور زیادہ ریفارم کرتے اس میں اور سموچی پولیس فورس کا نہ کہول IPS کا نہ کہول بھارتی پولیس سیوہ کا سموچی پولیس کا ہم ایک صدار اس میں کرتے کمیشنز مرے ان کے ریکمینڈیشنز آئے نہ جانے کتنے ریکمینڈیشنز آئے لیکن کتنے عمل میں لائے گئے کوئی بتا دے ہمیں تو یہ جو آج بڑی سمسیہ ہے یہ ہمارے دیش میں صدار اور لوگ تنتر کے سسنگت نہ ہونے کا ہے چونکہ صدار بھی نہیں ہو رہا ہے اور وہ سسنگت بھی نہیں ہو پا رہی ہے سب سے بڑی سمسیہ دوستو یہی ہے اس پر یہ لمبی بحث ہے اس پر پھر کبھی بات چیت کریں گے لیکن ڈلی پولیس اور وکیلوں کے ٹکراؤ پر آج اتنا ہی بس نمشکار آداب ست سریعہ کار